ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں کپاس نا اور یہ کپاس کا پھل چیک کر لیں تو ابھی نظیر بھائی سے پوئیتے ہیں تو بارش کی وجہ سے دیکھیں کس طرح پانی فل بھرا ہوا ہے ویلکم بیک ٹو این آدھر ویلوگ کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے سب سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں رات بارش ہی بہت زیادہ بارش ہی اور بہت زیادہ تھندک تھندک سی ہو گئی ہے تو بس گھر سے ابھی نکلاؤں صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں نے کہا اپنے ویورز کو خوبصورت خوبصورت سا ماحول دکھایا جائے کیونکہ بارش کے بعد جو خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے جس طرح دلہ کو اپنا مطلب جب دلہن گھر آتی تو جتنی خوشی ہوتی مجھے ویسے اتنی خوشی ملتی ہے جب بارش آ جائے اور اس کے بعد جب خوبصورت نظارے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کمان جو ہے نا رات اندھاری بھی تھی اور بارش بھی تھی تو یہ گر گیا ہے تو رات کو نا یہ نیچے اتار دیئے تھے کیونکہ نا جو اندھار بنا تھا اس کی وجہ سے کل جو شام کا ٹائم تھا اس ٹائم ان کو نیچے اتار دیا گیا تھا اگر بارش کی وجہ سے شاید نیچے نہ گر جائیں اس لیے نیچے اتار دیا گیا تھا آپ دیکھیں ان کے اوپر نا پانی پڑا ہوں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھنے یہ میرے ہاتھ سے نا گلہ گلہ ایسا ہو گئے تو ابھی ان کو نا کھڑا کرتے ہیں موسم دیکھ لیں آپ بلکل کلیر موسم ہے ماشاءاللہ تو اتنی بارش کے باوجود بھی نا میں وہاں سویا تھا کیونکہ ان کے نا رکھوالی کے لیے ابھی جس نے چلانی ہوگی تو وہ آ جائیں گے اور ہمارے میرے ساتھ کھڑی کروائیں گے اور اس کے بعد چلا آ لیں گے کیونکہ ہمارا جو ہم تو دو دن لگاتے ہیں پانی باقی جو پانچ دن ہے نا وہ ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہیں وہ لگاتے ہیں پانی اس کے پر پہ تھا نظیر بھائی نا میرے پاس آئے اور موسم بھی خوشگوار تھا تو کہا کہ آؤ میری فصل چیک کرتے ہیں تو ویلاگ بھی آپ کا بن جائے گا اور نظیر بھائی نا یہ زراعت میں ہوتے ہیں اور کافی انٹیلیجنٹ اور قابل انسان ہیں تو چلو ان کی فصل چیک کرتے ہیں اور ان سے کچھ حال حوال بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کرلیں کپاس نا اور یہ کپاس کا پھل چیک کرلیں تو ابھی نظیر بھائی سے پوئیتے ہیں نظیر بھائی اسلام علیکم نظیر بھائی یہ بتائیں کہ یہ کونسی وریٹی ہے اور یہ نا اس کا کیا حساب کتاب ہے کیا اس کا نا ابھی تک جو وزن ہے کیا چکا ہے اور زمین اس کے بعد کیا آپ ہوگانے والے ہیں بھائی یہ نا ہمارے تارہ گروپ ہے جی تارہ گروپ کی ہماری ہے وریٹی ہے سی کے سی تھری اچھا اریجنال سی کے سی تھری ہے ایسے تو کافی ساری سی کے سی تھری ہیں لیکن اریجنال کوئی نہیں دیتا نا جی یہ اریجنال سی کے سی تھری ہے اور اس کا جو ماشاءاللہ پوٹینشل ہے نا وہ پچاس ساٹھ من کے اوپر ہے لیکن ہمارے ہاں تھوڑی زمینیں اس کی سمگی نہیں ہے تو اس میں سے ہم نے تقریباً ایک اکڑ سے اٹھارہ من تقریباً نا یہ چنائی کرا لی ہے چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ تقریباً دس دس کے اوپر یعنی کہ ابھی بھی ہو جائے گئے چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ ساری فیلڈ چیک کر رہے ہیں بھائی میں ساری فیلڈ چیک کر رہا ہوں تو تقریباً انشاءاللہ جو نیکسٹ ڈیار ہوگا نا جی اس میں کپاس بہت بہت اچھی رہے گی انشاءاللہ جو اچھی فسل ہے نا ہمارے علاقے میں جی وہ انشاءاللہ کپاس ہوگی اور نیکس ڈیار جو ہم سیڈ لا رہے ہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ سیکسی فائیو انشاءاللہ اوریجنال سیکسی فائیو دیں گے جی اور تمام دیکھنے والے دوستوں کو بتا دیں اس بار سیکسی تھری اوریجنال آیا ہے ویسے سیکس سیون کے لوگ نیم دیتے رہے ہیں لیکن جو اریجنال آیا ہے نا وہ سیکسی تھری آیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم گندہ میں کاش کریں گے توڑا یہ لیٹ ہو جائے گی سرسوں کاش نہیں ہو جائے ہو پائے گی ویسے سرسوں کا ہمارا رکبہ وہاں ہے خالی ہوا پڑھائے جی تو اس میں ہم تارہ کی ایک ورائٹی ہے تارہ تین سو تیرہ سرسوں کی لگائیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ وہ جو پلاڑ پڑھا ہے اس میں ہم سیکندر کاش کریں گے تو یہ بتا دیں کہ اس پر خرچہ کتنا ہوا ہے اور ارننگ تو ماشاءاللہ بڑی ہی ہوگی خرچہ اس پر باگر بھائی ہم نے کونٹ تو نہیں کیا جی لیکن اس پر ہم نے تقریباً پچیس کے جی ڈی اے پی استعمال کی تھی اس کے بعد ہم نے پچاس کے جی نیٹ روف آس استعمال کی ہے جی اور تقریباً پچاس کے جی بھی ہم نے اس پر جولیا دیا ہے جی اور سپریے مختلف قسم کے ہوتے رہے ہیں مطلب ایک دو سپریے ہم نے سنڈی کا کیا ہے بکایا سپریے جو ہم نے سفید مکی اور سبز تیلے کے کی ہیں نا جی تو زیادہ تار مطلب اس پر اٹیک سفید مکی کا ہوا ہے اور بعد میں ہم نے اس پر سپریے نہیں کیا کیونکہ ہم نے یہ سوچ ہے کہ یہ جلدی فارغ ہو جائے گی تو اس پر رایا کاشت کریں گے لیکن رایا اس پر اب کاشت نہیں ہو رہا آج بارش ہوئی ہے بارش کے بعد یہ اس کی جنائی ہو رہی تھی نا پہلے کل ہم نے کنائی کرائی تھی کچھ تو بارش کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے یا نہیں یہ بلکل نقصان ہوتا ہے یہ دیکھنے آپ بارش کی وجہ سے یہ سارا مطلب اس کی نشن و نمہ یہ خراب ہو جاتی ہے لیکن یہ سورج جب مطلب نکل آئے گا نا انشاءاللہ یہ بہال ہو جائے سر میرا ایک question if you don't mind تو یہ نا میں نے بہت سارے دیکھیں یہ پتے کالے ہو گئے یہ کیا مسئلہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ سفید مکی کا بہت زیادہ ٹائک وہ ہے اس کی وجہ سے یہ مطلب یہ نکالے ہو گئے ہم نے سپریے جو سپریے کرنا تھا نا دوچ سپریے تقریبا ہم نے کہا مطلب یہ جلدی اگر فری ہو جائے گی یہ دیکھیں جی جی میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ابھی بارش ہو گئے یہ بارش پر کافی سارا مطلب یعنی کہ یہ پتہ دھول چکا ہے جی اگر یہ نہ دھولتا تو یہ بہت مطلب زیادہ کالا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس یہ جو نا جو نا لائیں گے اس میں سفید مکی کا ڈائک بہت کام ہوگا ہوگا صحیح تھوڑا بہت ہوگا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت کام مطلب ہوگا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت پھال لیا ہوئے اللہ پاک آپ کے نصیب کرے اور آپ جو دوستوں کو مشورے دیتے ہیں انشاءاللہ ان کو فیدہ بھی مل رہا ہے تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے آپ کی جو کمپنیاں اس کو اوپر لے کر آئے اور لوگوں کو اچھی اچھی فسائلٹیز آپ مہیا کرے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بہت مہربانی بہت مہربانیب بریش ہوتی ہے تھنڈ ہوتی ہے لیکن نقصان بھی تھوڑے بہت ہوتی ہےنا چلو اللہ پاک جو چیز دیتا ہے ہم اس پہ نا الحامدلی لکھاتے ہیں نقصان بدہتے ہیں بھی فیدہ ہوتا ہے جو اللہ پاک لکھتے ہیں تو چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بارش کتنی مقتار میں آئی ہے اور کتنے کتنے نقصان ہوئے ہیں چلو اب میں آپ کو علاقہ دکھا دیتا ہوں تو دریہ خان لکڑ منڈی میں پہنچ چکے ہیں اور کافی خوبصورت اور دلکش موسم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت موسم اور موسم کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پانی سے نا لکڑ منڈی کا جو سین ہے وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بڑے عرصے بعد بارش آئیے اور خوب بارش آئیے دیکھ سکتے ہیں دریاء بنا ہوا ہے بارش کا تو آگے دیکھ لیں کس طرح روڈ پر بھی پانی ہے تو ہم دوسری طرف سے چال رہے ہیں پانی دیکھ لیں کتنا ہے ہم شاروم کی جو پٹڑی ہیں وہاں چالنا ہے کیونکہ روڈ پر پانی ہی پانی ہے میں نے کہا کہ آپ کو علاقہ دکھاتا ہوں لیکن میں یہاں بزار آگئے یہاں اسی لئے آیا ہوں کیونکہ سعید بھائی کو کام تھا تو سعید بھائی کے ساتھ آیا ہوں اور جلدی جلدی نکل آیا ہوں تو بس کام ہوا ہے اور یہاں آ کر سانس لیا ہے اب یہاں گلانی پہ آیا ہوں کھانا کھاتے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ کام کون سا تھا اب یہاں شاور پہ آیا ہوں موہ آتھونے کے لئے موہ دھولوں پر آگئے ہیں کیونکہ رات کو بارش آئی تھی تو جو سائیڈ پہ لکی رہے تھے بانٹریز تھی وہ ختم ہو چکی ہیں تو اب بانٹریز لکا رہے ہیں اور آج میچ ہے اسی لئے نا سب پلیئر سٹیمز سے آگئے ہیں تو ابھی بس سیٹ اپ کلیئر کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ ہم ہاریں گے ضرور اور ضرور انشاءاللہ جیتیں گے ہاں انشاءاللہ جیتیں گے چلو تو ہمارے مایناز پلیئرز ٹیسٹنگ کر رہے ہیں بانٹر қفٹو اینا کہ ریچeties اینا ہرتا رڑ legal سیکل اور لکس وہ